بی جی پی حکومت اور دانشوروں سے مشہورہ کر کے نہ اعتماد میں لیا نہ ہی ممبران پارلیمنٹ کو تفصیلی بحث کا کوئی موقع دیا حکومت کو راجی صبا میں اس بل کو منظور کروانے میں بری طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن جماعتوں نے اسے غیر دستوری آئیلی خانوم کہا اور اس کی زبردست مخالفت کی بی جی پی کی جانب سے اپنے ہندو ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے مسلم خواتین کی ہمدردی کا لہو جھوٹا پروپاگینڈا کرتے ہوئے یہ بار آور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ مسلمان شہر شہروں کی زیادتیوں سے بچانے کے لیے یہ بل امتحائی موضوع اور طاقتور ہے بل میں شہر کو تین سال کی سزا متعین کی گئی ہے جس سے خاندان معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا اور اس سے بیوی اور بچوں کو سوائے ناختم ہونے والے مشکلات اور مسائب کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا تین طلاق آرڈیننس مسلم پرسنل لاؤ میں راست مداخلت ہے اور دستور میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں مسلمانوں نے مسلم پرسنل لاؤ کی تارید میں پانچ کروڑ سے زیادہ دستخطیں سبتر کے لاو کمیشن کو یاداش پیش کی اور دو سو پچاس سے زیادہ ملک کے طول و عرض میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں جس میں دو کروڑ سے زیادہ مسلم خواتین نے شرکت کی عالمی سطح پر عورتوں کے تحفظ و حقوق کے معاملے میں ہندوستان ایک سو چھتیسے نمبر پر پہنچ چکا ہے گزشتہ دو سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ملک میں ریپ کے کیسے سوئے ہیں تین لاکھ اٹیس ہزار ٹرائمز اگینسٹ ویمن کے واقعات ہیں دنیا میں کی جانے والی خودکشیوں میں چالیس فیصد خودکشیاں میں ہندوستان کی خواتین شامل ہیں بین طبخاتی شادیوں میں سینک اور معصوم مرد اور عورتیں خطرناک طریقے سے خطل ہو رہی ہیں جس کا جواب رسس اور بی جے پی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ نوٹ بندی جی ایس ٹی سے ملکی معیشت تباہ ہوئی ہیں کسانوں کی خستہالی اور کروڑوں نوجوانوں کی بیرزگاری جیسے مسائل پر پردہ کوشی کرنے کے لیے تین طلاف آڈی لینس اجلت میں پاس کیا گیا ملکی عورتیں اپنی عزت تابروں کے تحفظ کے لیے سخت پریشان ہیں ایسے وقت میں آڈیننس کا منظور کرنا بی جے پی حکومت کی ہر سطح پر بری طرح کی ناکامی کا کھلا خوبی ہے بی جے پی اور آر ایس اس کی طرح اقلیت دشمن جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے حکومت کی طاقت کا یہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے پرسنل لامے مداخلت کو مسلمان اور بالخصوص مسلم خواتین ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی شریعت سے ان کا اپنا اٹھوٹ رشتہ کبھی ٹھوٹ سکتا ہے مسلم عورتیں شریعت اسلامی کو اپنے جانوں سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی آرڈیننس کو فوری واپس لیں یہی ہمارے ہمارے کم الدموکراتی، انتظار طرح قدمیت ہسی دیکھنی طلابی مجھے سیدی. رو بے طلابی ہنگ رو گیشتھاری لیے مجھے ایسی طرحی ہیں، کتا ایسی طرح عشداری انتظر ہے، مجھے اور حساساتی ہے، کینت نے نیتر صلی اللہ علیہ کی طلابی کچھتے ہیں، ایسی طلابی کچھتے ہیں، موسیقی موسیم 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 موسیقی موسیم موسیقی 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 دائمارہ ملتا ہے ملتا ہے اور دوارے کبھی سوئے یہاں ہیں میں زیادہ چیز اور یہتاہات سنیس مناس ہے جلال خاتم بیاست میں قائل مجھے ہوئی تمہارے سنیس بھیتا ہے کہ مجھے ہیں جلال کے سوراست میں سمجھتے ہیں جب جلال رسے اور ساہمین طرف بھیجب لگاستی ہیں ایسا کا اطلافہ چیز اور قسم سوراست روز کی وطرور پرHoار ایسا ہے جوارہ ویدیانی دیگری این حلطانی کنسان سبیدیوش ویدیوش محلوبت خوشتر دیگری، جیدیوش محلوبتی آرانی بھی ایسا ترینکس دیگری، جیدیوش محلوبتی آرانی بھی اینجا میں دیگری، کیا مجھے اینجا درمانی بھی اینجا دیگری، فرمائی حسین کاری چاورا کاری اینجا می گرامیشتون ہے ایچا دیانی سوائی چاست می شود ما یکی زیادیوگر؟ موسیقی 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 ہمارے وہ حسنا روز ہروں پر محلوم پر پرشانے ہیں اور اس کا ساس بے شامل کی ہے ہمارے ہمارے چھوٹا تھیں ہمارے کی طلب ہمارے سے نحوام روز ہاتھ ہمارے کے لئے قبل اور ہمارے کی ضرق سیارا the ordinances are there when the parliament is not in session at that time the president has the special powers to pass an ordinance which will later on be approved by the parliament now in this case there is a bill stuck in the rajisabha because it is defective now this is a wrong use of the powers that the president enjoys and the government enjoys it is undemocratic use so the procedure is totally against the موسیم پر سوالاتی موسمی شکریہ موسیقا موسیقا